السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹیکنیکل چینل فرنڈز ٹیکنیکل چینل میں ہر گاڑی کے مطلق بتایا جاتا ہے اسکانی ہے والوو ہے جی ایم سی ہے اسیزو ہنڈائی ہر گاڑی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو جو بھی الیکٹرک پرابلم آتا ہے ہم بتاتے ہیں اشارے کے بنابے بریک اے بی اس کے مطلق ہے ہورہن کے مطلق ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی صبح کے ٹائم یا دن کو گاڑی باند ہو جاتی ہے یا پھر کوئی بھی گاڑی کہنے کے لیٹنگ کا پرابلم ہے کوئی لائٹ آگئی ہے چیک لائٹ آگئی ہے تو ہم بتاتے رہتے ہیں تو آج میں ہم سکانی کے بارے میں بتائیں گے جو کہ سکانی ہمارے بار ٹرالہ موجود ہے اس کی بریک لائٹ جو کے لیفٹ سائیڈ والی ہے وہ بریک نہیں چلتی ٹھیک ہے رائٹ سائٹ چلتا ہے لیفٹ سائٹ چلتا ہے نہیں ٹھیک ہے بریک کا سمجھا رہی آپ کو گاڑی سوبا کے ٹائم سٹارٹ بھی نہیں ہوتی اس کا کیا پرابلم ہے ہم نے اس کے ہیٹر چیک کی ہے ہیٹر بلکل ٹھیک ہے ہم اس کا فیوز بوکس پہلے دیکھتے ہیں اس کا فیوز بوکس اس طرف ہوتا ہے جو کہ یہ ڈریور سائیڈ ہے ڈریور سائیڈ کے اس طرف یہ فیوز بوکس لگا ہوئے ٹھیک ہے فرنڈس یہ فیوز بوکس ہے یہ دیکھیں ادھر سے یہ اپن ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو اپن اٹھائیں گے ایسے یہ نظر نہیں آتا ایسے عام بندے کو نہیں نظر آتا کہ کدھر لگا ہوا فیوز باکس ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے یہ فیوز باکس انہوں نے بہت اچھی ترتیب سے دیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا فیوز باکس یہ فیوز باکس ہے اس کو بولا جاتا ہے اس میں فیوز ہوتے ہیں اس لئے اس کو فیوز باکس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے یہ فیوز لگے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فیوز آپ نے چیک کر لینے اور میں نے بھی چک کی ہے کیا پرابلم ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے لگے ہیں یہ نیٹ بلڈ لگے ہیں یہ کھول کے آپ نیچے سے فیوز کی تاریں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تاریں لگے ہیں اب ہم کھول لیں گے اس کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ مکمل فیوز باکس اوپن کرنے کا طریقہ کارجی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فیوز باکس ہے اس کی کمپلیٹ وائرنگ نیچے ہوئی ہے اور ہم نے کیا چک کی ہے ہم نے ابھی اس کو فیوز چک کی ہے جو کہ اگر آپ کی لائٹ حراب ہے یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کا مسئلہ یہ لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹر پرابلم پارکنگ پرابلم اے بیس پرابلم ٹھیک ہے کوئی بھی لیفٹ رائٹ کا کوئی بھی پرابلم ہے ابھی اس آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاپ لائٹ ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا چک کرنا ہے اس کا ابھی ہم نے چک کرنا ہے اس کا فیول ہیٹر ٹھیک ہے ایک تویس کا جو ہے صبح کے ٹم گاری سٹارٹ نہیں ہوتی اور ہم نے چیک کر لینا 37 نمبر میں یہ فیول ہیٹر لگا گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے چیک کر لینا اور ہم دیکھتے ہیں صبح کے ٹم گاری کیوں نہیں سٹارٹ ہوتی اس کے بعد یہ پارکنگ رائٹ سائٹ ٹھیک ہے رائٹ سائٹ کے میں نے بولا آپ کو پارکنگ میں نہیں چاہ رہی اور ہم یہ پارکنگ کا فیوز بھی چیک کریں گے جو کہ 28 نمبر میں ہے اور ایک جو ہیٹر کا پرابلم آ رہا ہے گاری سٹارٹ نہیں ہوتی وہ 37 نمبر میں ہے ہم چیک کرتے ہیں کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے فرینڈز تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ لکھا ہو ہے 28 یہ 28 لکھا ہو ہے اب بھی ہم اس فیوز کو نکالتے ہیں کسی پلاس کی مدد سے ہم فیوز نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس پلاس کی مدد سے اس ٹرکتہ ہم نے فیوز نکال لینا ہم چیک کرتے ہیں یہ لہٰذا یہ ٹھیک بھی ہے کہ یہ حراب ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو حراب چیک کریں گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے کالا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اندر سے کالا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلیک ہوا ہے اندر سے یہ فیوز جال گی ابھی ہم اس کے اوپر نیا لگا دیں گے یہ جو ہمارے پاس فیوز ہے یہ دیکھیں اندر سے صاف ہے وہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دس سمپیر کا فیوز ہے اور ہم یہ لگا دیتے ہیں ہم نے ادھر لگا جاتے ہیں جی بھئی دیکھیں لائٹ آن وہاں جی بھئی وہ رہے لائٹ آن ہو گیا ٹھیک ہے اچھا بریک لائٹ تو بریک ماری انہوں نے بریک لائٹ آن ہو گیا اچھا اس کے بعد کیا پرابلم ہے ابھی ہیٹر کا پرابلم ہے ابھی ہم ہیٹر کا بھی چیک کریں گے ٹھیک آئیے دیکھیں نمبر ہی لکھا ہے یہ والا نمبر پر ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہیٹر کا بھی جلا ہوا ہے فیوز اب یہ کیسے دیکھنا ہم نے اس کو دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اندر سے کالا ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ سیڈ سے کالا تھا یہ فیوز سنٹر سے کالا تھا اس کو پتہ چلنے پتہیا آپ کو یہ صحیح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے صحیح ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی جلا ہوا ہے جو کہ یہ شیشہ فیوز اس کو بولتے ہیں شیشہ اوپر لگا ہوتا ہے دیکھیں اندر سے تاریں ہوتی ہیں یہ تاریں نظر آ رہی ہیں ابھی ہم اس کی جگہ پہ بھی نیا فیوز لگا دیں گے اس طریقے سے جو ابھی آپ نے پرابلم گاڑی کے اندر آ رہا ہے آپ نے ادھر سے چیک کر لینا میری گاڑی کے اندر کیا پرابلم ہے وہ اپنے فیوز جب نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو گاڑی کے اندر کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کون سا فیوز جلا ہوا ہے ٹھیک آپ نے اٹریکٹ اس کو نکال کے پلاس کی مدد سے اور آپ نے چینج کر دینا آپ کا گاڑی بلکل ٹھیک سٹارٹ ہوا کرے گی صبح کی ٹائم اور آپ کے انڈیکیٹر ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی آج کے لیے صرف اتنا ہی تھانکس فور واشنگ